پولس والے نے آپ سے بتتمیزی کرنے کی کوشش کی نہیں بازو مروڑی ہے نہیں صاحب بازو ایسے پکڑ پکڑ رہے ہیں صاحب میرا ایک سوال پیز ہوگا آپ سے آپ نے نہیں جانتے ہیں صاحب اللہ کرے آپ کے بیٹے کے ساتھ ایسا جانتے ہیں اسی طرح بائے گو اور دنیا دیکھیں زمانہ دیکھیں کہ آپ کا بیٹا گیا کدھر ہے اور غائب کدھر ہو ہے اتنی جدت نہیں ہے حمد نہیں آئی جی صاحب کہ آپ سوال کا جواب عمام دا دے سکیں اور جس طرح سولتکاری آپ کر رہے ہیں ظلم دا رہے ہیں پوری عمام پر اور عمران ریاض انہیں پتہ کدھر ہے اور اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ کرے وہ زندہ ہو آج جی صاحب کو بتا تو لے کے کیوں نہیں آئے آج جی صاحب میں جرت ہی نہیں ہے اتنی کہ عمام کا یہ سامنا کر سکیں بہتر انسان آئی ہے ان کے بیٹے کے والے سے کیا کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ کر اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہو یہ کہتا ہے نا وہ خود ہی غائب ہو گیا ہے اپنی مرضی سے عمران ریاض اللہ کرے اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہو اس نے کل بھی اسٹیٹمنٹ دیئے اور آج بھی دیئے کسی پولیس والے نے آپ سے بتتمیزی کرنے کی کوشش کی نہیں بازو مروڑی ہے چھوٹ تو نہیں لگیا آپ تاکہ میں عیجی صاحب سے بات نہ کر سکوں کیا بازو مروڑ کے پیچھے کہا رہا ہے کہ میں سوال نہ کر سکوں ان سے عوام سوال نہ پوچھ سکے آپ کا سوال گیا تھا عیجی صاحب اور کیوں سوالتکاری کر رہا ہے تو آپ کو سوال نہیں کرنا دیا گیا تھا اور دوسرا میں نے کہنا تھا کہ اللہ کرے میں نے کبھی کسی کو اس طرح کی بیٹ ویش نہیں کی کہ ہمارا بچہ بیمار ہم کہتے ہیں کہ جی کسی دشمن کا بچہ بیمار اللہ کرے آئی جی تمہارے بیٹے کے ساتھ اسی طرح ہو اور دنیا کے تو میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج آپ کو حراسہ بھی اندر کھڑے ہو کے کیا گیا ہے یہ اندر نہیں کھڑے ہو کے باہر ہی بازو مروڑ مروڑ کے بقاعدت ہوتے ہیں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں ہوں گے عمران ریاض خان کچھ اس کے بارے یہ برگیڑی راشد اسیب کے پاس ہے سیکٹر کمانڈر کے پاس ان سب کو پتا ہے پوری عوام کو پتا ہے چیف صاحب کو بھی پتا ہے ایسی بات نہیں ہے چیف صاحب کو پتا ہے پوری عوام کو پتا ہے اور یہ آئی جی سہولتکار منار ہے اللہ کرے وہ زندہ ہو سب سے بڑا کنسن ہے کہ عمران ریاض خان زندہ ہو اور زندہ ہی ہمارے پاس آئے گا ان سب کو پتا ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں پیش کی اچھا чтоб سنے اچھا بے بس نہیں ہیں اچھا بغیر رکھوں گے صرف یہ بہتر ہے آج ٹائم گیا گیا تھا سوا تس کا آئی جی صاحب آئے ہیں اور کچھ شوایت دیئے گئے تھے اس کی کانٹرڈیکشن کی دلو در کی پہلے باتیں کی پھر وہی اپنی ریپیٹ کی سٹیٹمنٹ کہ جی یہ دیکھیں یہ تو کسی کے ساتھ گئے ہیں اپنے کسی دوست کے ساتھ تو انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہماری کوئی میل آف آئی ڈی نہیں تو آج کاؤنسلز کی طرف سے پریزنٹ کیا گیا کہ یہ تو اس سے ایک گھنٹہ پہلے جب یہ ریسٹ ہوا ہے اس کے گھر پہ بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے اور ایم پیو تھری ایشو ہوئے سیال کورٹ سے تو اگر سیال کورٹ سے ایشو ہوئے تو پھر گھر کس طرح چھاپا مارا گیا تو جب یہ کلیریٹی تھوڑی سی جج صاحب کی آئی تو جج صاحب نے پھر ان کو آخری ورننگ دی ہے اور ان کو کہا ہے کہ اب آپ پہلے آپ ٹائم لیتے تھے اب میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں ایک تو یہ ساری چیزوں کا بریٹن جواب دیجئے کورٹ میں اور دوسرا سڑھے نو منڈے تک اس کو پروڈیوس کریں نہیں تو آئی ویل پاس آئی سٹریکٹ آرڈر اب یہ کافی سٹرن ایکشن تھا کوٹ کا اب امید ہے انشاءاللہ اس پہ کوئی ایکشن شروع ہوگا کیونکہ اب تک یہ ٹائم لیتے رہے ہیں آج کوٹ نے فائنلی ان کو جواب بھی دینے کا کہا ہے اور ٹائم بھی دیا کہ اس کے بعد پہ کوئی مزید مولت نہیں دی جائے اچھے سر آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ پولیس اس وقت چاروں طرح سے عدالتی حکم آت کے گیرہ تنگ ہو گیرہ اب پولیس کے پاس کیا وی اوٹ ہوگا کس طریقے سے وہ پروڈیوس کریں گے اگر ان کے پاس نہیں ہے کسی اور عدر ادارے کے پاس ہے دیکھیں جدھر بھی ہے اٹلیسٹ آکے ان کو انفرمیشن تو ہونی چاہیے جو باہر لوگ تھے جیل کے باہر وہ کسی کو پکڑایا اس کے پاس تو اپنا فرم نہیں تھا کہ کسی کو انفرم کرتا کہ رات کو گیارہ بجے باہر چار گانیاں کھڑی ہیں جو اوپن روڈ پہ ماسک لگا کے کھڑے ہوئے ہیں اور جب پوچھا گیا کہ یہ باہر کی گارڈ کی دردی تو اس نے کہا جی بہت ضرورت نہیں تو جیل محکمہ جب اس کو ریلیز کر رہا ہے وہاں پہ چار گانیاں کھڑی ہیں ماسک لگائے میں تو ان کو تفتیشت ہونی چاہیے تھی کہ یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے تو آبیسلی امران ریاض نے تو نہیں ان کو بلایا تھا اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آئی جی صاحب نے پہلے بھی چوبیس گھنٹے لیے آپ بھی چوبیس گھنٹے لیے اس کے بلے ڈی پیو صاحب نے اٹھالیس گھنٹے لیے آج آئی جی صاحب نے کیا ایسی سبسٹینشل کو مضبوط بات کیے کہ جس کو دیکھ کے لگے کہ ان کے بہت ایفرٹ کی ان کو ٹریس کرنے میں نہیں نہیں لگی تو اب کوٹ نے آخری وارننگ دی یہ جتنی ان کی ایفرٹس تھی وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ صرف ٹائم پاس کرنی کی جس پہ کوٹ نے ریاکشن کی ہے ان سے ریڈن ریپلائی بھی مانگ لی ہے اور فائنل ان کو اپرچونیٹی دی ہے کہ آپ اس کو پروڈیوس کریں نہیں تو خیر کوٹ آرڈر بھی بی پاسٹ آنگا ٹھینکیو آج لہور ہائی کورٹ کا پہلا بڑا حکم آیا ہے میں پھر بتاتا چاہوں آج لہور ہائی کورٹ کا پہلا بڑا حکم آیا ہے عدالت نے آج چیز اسیز آپ نے کہا ہے کہ پہلے آپ وقت لیتے رہی ہیں آج میں وقت دے رہا ہوں آپ کو کہ عمران ریاض صاحب کو پیر والے دن ساڑھے نو بجے آپ بازیاب کرا کے عدالت کے سامنے پیش کریں آج آپ نے دیکھ لیا ویڈیو چلی کہا گیا کہ عمران ریاض آپ دوستوں کے ساتھ خود گئے ہیں جب جیل حکام کی دکھائی گئی جس طرح لوگ آئے جس طرح پکڑ کے گاڑی میں پٹھایا تو یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی پھر کہا گیا کہ جیل کے باہر کوئی پولس کی سیکیورٹی نہیں ہے آئی جی جیل نے یہ بھی بتا دیا کہ جیل کے باہر یہ پولس کی سیکیورٹی ہے یہ گاڑیاں جب آئیں جب لے کے گئیں یہ پولس کے ذمہ داری تھی اور آج صبح پرسیڈنگ شروع ہونے سے پہلے ہی عمران ریاض کے والے صاحب نے مجھے گھر میں چھاپا پڑنے والے کے ویڈیو ثبوت دے دیئے کہ جس میں عمران ریاض کے گھر میں لہور میں چھاپا مارا گیا تھا پندرہ منٹ تک بیسیوں پولس والے موجود تھے اگر یہاں لہور کے اندر ضرورت نہیں تھی جیسے پولس نے مار لیا کہ کوئی پرچا نہیں ہے تو پھر لہور گھر میں چھاپا کیوں مارا گیا اور ساتھ ہی سیالگڑ کے اندر جو کام یہ کیا گیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ پولس کی بدریتی سامنے آ چکی ہے